جس وقت میں یہ خصوصی پروگرام کر رہا ہوں پروگرام کا یہ حصہ جو ہے یہ کور کمانڈر لاہور جنہ ہاؤس سے کر رہا ہوں آپ کو جہاں پہ لوگوں کی روز تانتہ بندہ ہوتا ہے یہاں مارٹرز کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اور نو مئی کے واقعات جو ہیں ان کے پر جس طرح فوج کے شہدہ فوج کے غازیوں اور حفواج پاکستان کی تذلیل ہوئی اس کے خلاف یہاں پہ ایک تانتہ بندہ ہوتا ہے سیول سوسائٹی کا اور عام لوگوں کا عام شہریوں کا جو یہ آ کے بار بار بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے نو مئی کا واقعہ کیا وہ کئی سیاسی پارٹی کے تھے یہاں کو سیاسی لیڈرشپ نے بھیجا تھا وہ پاکستان میں اقلیت ہیں جبکہ وہ عوام جو اپنے ملک کے دفاعی داروں کے ساتھ اپنے ملک کے دفاع کے نشانوں کے ساتھ جو اپنے شہدہ کے ساتھ غازیوں کے ساتھ محبت کرتی ہے وہ عوام اکثریت میں ہیں تو یہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں نو مئی کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ہے ان کی پارٹی کے لوگوں نے رد عمل دیا اس کی نتیجے میں جہاں جہاں شہدہ اور غازیوں کی تنصیبات علامات اور حفواج پاکستان کی تظلیل کرنے کی ناکام کوہش کی گئی ناکام میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پوری قوم جس طرح رہیلیا نکال رہی ہے شہدہ کے لیے جس طرح وہ ان جگہوں پہ آکے کینڈل لٹ کرتے ہیں یا پھول رکھتے ہیں یا اپنی اس کا والہانہ یکجہتی کا عواج پاکستان کے ساتھ وہ اظہار کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو نو مئی کو لوگ تھے خواب کسی سیاسی پارٹی کے جنڈے پہ تھے کسی سیاسی نظریہ کے اوپر تھے وہ اقلیت تھے اور یہ جو قوم ہے جو اس ملک کے ساتھ کھڑی وی ہے اس ملک کے نشانات کے ساتھ کھڑی وی ہے اس ملک کی فوج افواج کے ساتھ دفاعی داروں کے ساتھ شہدہ غازیوں کے ساتھ کھڑی وی ہے وہ قوم اکثریت میں ہے بات کرنے کوش کرتے ہیں جناب یہ جو آپ یہاں پہ آج کور کمانڈر لاہور کے گھر آئے کیوں تشریف لائے سر ایکچلی یہ جناح ہوس ہے اور یہ وہ ہمارے قائد جنسوں نے ہزاروں قربانی دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے آج ہم نے انہی کے گھر کو جلا دیا سر پاکستان ہے میری جان سب سے پہلے اس طرح کی سیاست چل رہی ہے آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر سر یہ تعمیری سیاست ہونے چاہیے یہ تقریبی سیاست نہیں ہونے چاہیے سر سر یہاں پہ آج تشریف لائے ہیں کس ویہ سے آپ کا آنا ہوا یہاں پہ جناح ہوس کے میرا نام پادری امجد نیامت ہے اور میں یہاں پر آیا ہوں نو مئی کے چند شر پسند لوگوں نے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح کی جو رہائش گاہ تھی جو مہاری پہچان تھی اس کو جلایا ہے پوری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج سیاسی لوگ اس کے پیچھے آپ اس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اگر وہ پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جنہوں نے بانی پاکستان کا گھر نہیں چھوڑا وہ پاکستان سے کیا محبت کرتے ہیں آپ ایک شہید کی والدہ تو پھر آپ کے دل پہ کیا گزر تھی نو مئی کو جب فوجی تنصیبات شہدہ کے اوپر کی جیسے دوبارہ بیٹا میرا شہید ہوا ہے میں لیفٹن ناصر حسین شہید کی مدر ہوں بہت دکھ ہوا شہید جو ہیں انہی کے دم سے تو ہمارا ملک آباد اور شاد ہے اور پاکستان آرمی اس کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہے بڑی تکلیف ہوئی ایسا ہونا نہیں چاہیے ہمارے شہید جو ہیں وہ ہم ماں کے لختے جگر ہیں بیویوں کے شہر ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا مئی کو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ کے دل پہ کیا گزرے تھے بہت تکلیف ہوئی یہ بانی پاکستان کا گھر پھر اس کے بعد یہ کور کمانڈر صاحب کا گھر پھر پاکستان کا بھی بڑا تعلق ہے اس سے اور بڑی یہ اساس ہے ہمارے مو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں وہ سیاسی پارٹی اور سیاسی نظریہ جو فوج کے خلاف ترغیب دیرے لوگوں کو نہیں مصبت سیاست کریں جو بھی کریں جو بھی پارٹی ہے ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی سیاست کر رہا ہے وہ مصبت کریں جی میں جی میجر رازد شاہد کا فادر اللہ ہوں اور یہ بیٹے شہید جی میجر شہید وہ سیاہ چین میں اپنا نہ شہید ہوئے ہیں ابھی تو آپ کے دل پہ کیا گزری نو مہی کے واقعات کو دیکھیں جی شوشل میڈیا میں تو آپ یہ پیکچر دیکھ رہے تھے مگر یہاں آ کر دیکھا دلی دکھ ہوا انہوں نے ایسی تباہی مچائی ہے دل خون کے آنسل ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے سیاست اپنی جگہ مگر فوج کو یا کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے یہ تو وہ ہیں جو ہمارے لئے اپنی جانے قربانے کار ہیں اپنے گھر بچوں کو چھوٹوں کو کسی کو اپنی یہ پیچھے دیکھتے یہ اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں تو یہ اپنا گھر بار ہر چیز اپنا ملک کے لیے قربان کارتے ہیں تو یہ ان لوگوں نے انہی کی اپنا یادگاروں کو بھی نہیں دیکھا بلکہ تباہ کر دیا اس طرح کی سیاسی ٹریننگ ہو رہی ہے یہ جو کر رہا ہے ان کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے ریاست کو کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ جی میں یہ کہنے چاہتا ہوں اپنا جو بھی ذمہ دار ہے خدا رہا ہوش کے ناخلیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جی اسلام علیکم میرے سر دو بھائی شہید ہیں سر اور پارٹی فیلیشن جس مرضی کے ساتھ ہو لیکن یہ جو چیز ہو گئی ہے یہ آپ اس میں الفاظ دیں کہ ہم لوگ کس طرح اس کو بیان کر سکیں کہ اس واقعے کے بعد جو دشمن ملک ہے وہ آپ یقین کریں کہ وہاں پر ناچ رہے ہیں دل پہ کیا گزری نو مائی کو جب شہدہ کی تحضیق ہوئی یہ ہو رہی تھی تحضیق تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا اس وقت شہید ہو وہ اس طرح ہی تھا جیسے کہ آپ شہید ہو رہا یہ شرپسند لوگ مار رہے ہیں آہ شرپسند لوگ مار رہے بجائے نہ کہ انڈیا نے دشمن نے مار رہا ہے یہ آپ کے جذبات تو آپ اس لیڈرشپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جس نے یہ پوت تیار کی ہے اس طرح کے کم از کم شرم آنی چاہیے آپ جو یہاں آئے میں کور کمانڈر لاہور کے اور نو مائی کو اوویسلی جو واقعات ہوئے اس کے بارے میں کیا آپ کے تاثرات جو آپ دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں فرس ٹائم آیا جایا ہوں اور آتے ہی جو پہلا میرے ذہن میں کمنٹ آیا یا سوچ آیا اور دکھ سے میرا دل بھر گیا وہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان بنانے والے اور پاکستان بچانے والے یعنی قائد عظم محمد علی جنہ جن سے یہ بیلڈنگ منصوب ہے بنانے والے اور پاکستان کے تحفظ کی زامن فوج افواج پاکستان ان کے ساتھ ہم نے اپنی نفرت اور بربریت کا کیا اظہار کیا ہے اب یہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ شہدہ سے گھرانے سے تعلق ہے ہم اپنی قوم کو یہ فوج نمبر ون فوج ہے روک کیوں نہیں سکی میں کہتا ہوں کہ یہ نمبر ون فوج ہے کہ انہوں نے اپنی قوم پر نہ ہتھیار اٹھائے نہ گولی چلائی کچھ بھی نہیں کیا اور اپنی فوج ہونے کا ثبوت دیا ہے کسی بڑے مشہور بندے کا کال ہے میں انڈ کروں گا بات کو کہ ملک میں ایک فوج ضرور رہتی ہے اور وہ اپنی ہو تو بہتر ہے میں نے بھی اٹھائیس سال اپنی زندگی کے اس ادارے کو دیا اور نو مئی کے جو باقیات ہیں یہ ان کو دیکھ کر دل خون کے انصور ہو رہا ہے یہ بہت ملکل دشمنی ہے تو انہوں نے ذرا بھی مضمت تک نہیں کی جنہوں نے کیا ہے تو آپ کو آپ کے خیال میں قانون کے قیدارے میں لانا چاہیے وہ ماسٹر مائنڈ بھی جو جن لوگوں ان کے پلینر ہیں ہینڈلرز ہیں اور جنہوں نے سپورٹ کیا ان کو ان کو برگلایا ان کو ان کی جو برین واش کر کے اس حد تک لے گئے ہیں کہ انہوں نے ملک دشمنی میں اپنے وہ کر دیا لانا چاہیے سیاست میں جو نفرت ڈالی گئی ہے آپ کی خیال میں اس اس کو آپ کیا پیغام دیں گے جنہوں نے ڈالی ہے ان کو قرار واقعی صدا ملنی چاہیے ان کے لیے ریعت نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں نہ یہ پاکستانی ہے نہ پاکستانی رہیں گے یہ ان کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنانا چاہیے اس طرح معافی نہیں اس طرح معافی نہیں ان کو ملنی چاہیے ورنہ تو ہر کوئی شروع ہو جائے گا اس طرح ہر کوئی شروع ہو جائے گا جو چار آدمی شروع کر دے گا دشتر گردوں کو اللہ تعالی ہمارے ملک کا محافظ ہو آپ کے حال میں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جو اس طرح جو کام جو اپنی سیاست کے لیے جو ہے وہ فوج جیسے ادارے کو نہیں چھوڑ لیں ہونا تو چاہیے بقاعدہ اس کی انکواری ہو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور جو بھی جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے کسی صورت میں بھی چھوڑنا یہ ایک اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے ابھی موقع ہے ہماری ہماری ٹرننگ کا کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں اپنے ملک کو لے کے جا سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر تاکی آپ نے لوگ کی بات سنی یہ عام لوگ بھی تھے ان میں جو ہے وہ شہدہ کی مائیں بھی تھی ان کے والد بھی تھے جو بتا رہے تھے کہ ان کے دل پہ کیا گزری نو مہی کو کاش پاکستان کی جو سیاسی پارٹیز ہیں یا جو پارٹیز کے اندر انوالو ہے یا جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو بھی ان شہدہ کے درد کا ویسے احساس ہو جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا میں آپ کو آن دا فرنٹ کے ایکسکلوسف شو سے یہاں سے ریپورٹ کر رہا ہوں